سپریم کورٹ کے فیصلے کا لوگوں نے سوغیت کیا ہے اور رام مندر میں دیپو سب یعنی دیپا والی کا جشن انکاون ہزار دیپو سے سجائے گیا یعنی کہ رام مندر جہاں میں رام للاک کی مندر بننے کی خوشی میں یہ دیپو سب کارکرم کیا جا رہا ہے آپ کو بتا دے کہ اس ایک تھی بڑی خبر آپ کو ہم بتا رہے ہیں جہاں پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے آنے کے بعد لوگوں نے اس فیصلے کا سوغیت کیا ہے اور رام مندر میں دیپو سب یعنی دیپا والی کا جشن انکاون ہزار دیپو سے سجائے گیا ہے اور انکاون ہزار دیپ سے رام للا کا مندر سجائے گیا ہے اور ایوہدیا میں رام للا کا مندر بننے کی خوشی میں انکاون ہزار دیپو سے سجائے جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں انکاون ہزار دیپک کے ساتھ رائپور میں رام مندر کو سجائے گیا ہے جہاں پر انکاون ہزار دیپک لگائے گیا ہے اور سپریم کورٹہ فیصلہ آنے کے بعد وہاں کے لوگوں نے یہ فیصلہ لیا ہے اور وہاں پر رام مندر میں دیپک سے افکارجن کیا جا رہا ہے اور انکاون ہزار دیپک سے رام مندر کو سجائے گیا ہے آپ کو بتا دے کہ آیودھیا میں رام لیلہ کے مندر بنینے کی خوشی میں رائپور میں جو رام مندر ہے وہاں پر انکاون ہزار دیپک چلائے گئے ہیں اور بڑی سنکھہ میں لوگ وہاں پر شامل بھی ہوا ہے اور آپ کو بتا دے کہ آیودھیا میں رام لیلہ کی مندر بنینے کی خوشی میں یہاں پر انکاون ہزار دیپک کو جلائے گئے ہیں آپ دیکھ سکتا سیدھا نظارہ رائپور سے یہاں آج ہے ہاں ہمارے ساتھیا راجپور سے ہے جس سے لائف بات کرتے ہیں ساتھیا ساتھیا ہمارے ساتھ لائف جڑ چکے ہیں رائپور سے ساتھیا جانا چاہیں گے جس طرح سے ایک خوشی کا ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے آیودیا میں رام لیلا کی مندر بنینی خوشی کے لیے اور یہاں پر انکام نظار دیپا کو جلائے گا ہے آپ سے جانا چاہیں گے کہ کون ہے وہ جو آیودیا کرتا ہے اور کہاں کیا جا رہا ہے رائپور میں غیر گرم ہالو دو ساتھیا ساتھیا آپ کو ہماری آواز پہنچ رہی ہے آپ سے ہماری آواز پہنچ رہی ہے شاہدامان سمپرک ساتھیا سے ہونے ہی پایا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت رائپور میں جو انکاون ہزار دیپاک جلا کر خوشی منائی جا رہی ہے اور آپ کو بتا دیں کہ اس شہر واسیوں نے ایودیا فیصلے کا سواغت کیا ہے اور سپریم کورپ کے فیصلے کا لوگوں نے سواغت کیا ہے اور رام مندر میں دیپاوالی کا جشت منایا جا رہا ہے اور ہمارے ساتھا ساتھیا راجپور دوبارہ ضرور چکے ہیں ساتھیا کیا کچھ نظارہ دیکھنے کو مل رہا ہے ہم آپ سے جانا چاہیں گے ہمارے 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 ہ جانا چاہے گے کیا کچھ ماہول دیکھنے کو مل رہا ہے وہاں پر موسیقی 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 اسی خوشی میں ہم لوگ آج رام مندل میں پانچ جار ایک سو دیو کے ساتھ رام مندل کو سجد کیے ہیں اور اس کے بعد پسات کا بطرن کیا جائے گا چھتیز گرد کی دو کروڑ دھائی کروڑ جنتا اس کے لیے جو ہے پوری خوشی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کس طرح سے یہاں جشن کا محول ہے لوگ یہاں پہ جو سپریم کورٹ کے فیصلے کا جو ہیں سواگت کر رہے ہیں اور بھی ساتھی ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا سوچنا ہے سپریم کورٹ کا آدیس کا ہم سمبان کرتے ہیں اور سب ہی سب وضائی کے لوگ یہاں سب سمجھو ستیہ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے جس طرح ہم نظارہ دکھوانا چاہیں گے کہ آخر کار جس طرح مندل پریسطر میں انکاون سو دیپک جو جلائے گئے ہیں اس کے ساتھی وہاں کا ماہول دکھوانا چاہیں گے کہ آخر کار کتنے لوگ وہاں پر شامل ہوئے ہیں اور کتنے لوگ اس خوشی کا حصہ بنے ہوئے ہیں میں کامرمن سے کہوں گا کہ یہ آپ کا نظارہ دکھا ہے یہ دریشتے آپ دیکھ رہے ہیں رام مندیر پریسطر سے جہاں پہ انکیاون سو دیپ جلائے گئے ہیں اور یہ پورے مندیر سے اس کو جگمک کیا گیا ہے یہ دیپ کے جو روشنی ہے یہ پہشلے کے بات یہ سمیتی کا نڈنے تھا کہ یہ پربوسری رام جیس طرح بھنواز سے واپس آئے تھے تو انہوں نے ان کے آنے کی خوشی پہ دیپا والی اصطاو منایا جاتا ہے ایسے ہی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ سمیتیوں نے نڈنے لیا گیا کہ آج پھر دیوالی منایا جائے گی اور اسی ہی کے طرح پہ یہ دیپا اصطاو منایا جا رہا ہے ایسے ہی یہاں پہ پورا اگر بات کریں ستاپکش کی وپکش کی پردیس میں ایک گانگریس کی سرکار ہے تو سپریم کورٹ کے فیصلے کا یہاں پہ اثر دیکھنے کو ملا ہے چونکہ بھان خریدی کا موالا یہاں پہ بہت بھونجا تھا سیاسی روپ سے بہت گرمائی ہوئی تھی بیان بازی کا دور جاری تھا اس کو لے کر پردیس سرکار جو ہیں دلی کچھ کرنے والی تھی چونکہ جو پردیس سرکار ہیں 2500 روپے کینٹول میں دھان کھریدی کرنے کھریدنے کی جو گھوشنا کی تھے اس کا امسار وہ اپنے وادے کا نور کھریدی کرنا چاہتے تھے لیکن کندر سرکار نے ادھید مولے پر کھریدی پر روک لگاتے تھے دھان کھرید منہ کر دیا تھا ستیہ آپ سے ایک بات ہو جانا چاہیے ستیہ جس طرح آپ فیصلے کی بات کر رہے ہیں فیصلہ ظاہر طور پر دونوں پکشوں کے بیچ آیا ہے اور دونوں پکشوں میں خوشی کا ماہول ہے اور سبیرہ ساغید بھی کیا اس فیصلے کا لیکن جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ جس جگہ پر آپ کھڑے ہیں رام مندر پریسر میں آپ جو کھڑے ہیں اس پریسر کی بات کریں تو اس پریسر کا ماہول آپ نے دکھایا کہ بڑی سنکھیں میں دیپل جلائے گئے ہیں لیکن یہ بھی ہم سرکشہ ظاستہ کی بات کی جائے تو رائیپور میں ہم نے کچھ میں پہلے روپیش بھٹر سے بات کی تھی انہوں نے بتایا کہ ماہول کافی شانتی پونے اور ابھی کی بات کی جائے تو صبح سے لے کر اب تک کیا کچھ ماہول دیکھنے کو ملائے اور ابھی کی اس کی تک کیا کچھ نظر آ رہی ہوا پر دیکھئے یہ فیصلے کے بعد یہاں پہ کسی بھی پرکار کا ویروض نہیں دیکھا گیا سہر کے باہر ابھی بھی پولیس پینات ہیں اور بڑی سنکھیں میں پولیس یہاں بھی موجود ہیں اور اس طرح ہم نے سہر کے انیک جگہوں پہ انیک وارڈوں پہ جا کر ہم نے اس محول سے پریشت ہوئے وہاں ہم نے دیکھا کہ لوگ اس سے پورجور سمرتھن کیے وہیں سی ام بھوپیس بھگیل نے اس معاملے کو لے کر گری منتی سے چرچہ کی حالی کہ وہ رائیپور سے باہر ہیں دوسرے جلے کے دورے میں ہیں اور اس دوران انہیں چرچہ کے دوران کہا ہے کہ سورکشہ بیوستہ ہونی چاہیے تو اس سے جاہر ہے صاحب جاہر ہے کہ بپکش بھی اس سے جو ستہ پکش میں ہے وہ بھی اس فیصلے سے ایک خوصی ہے اور اس طرح بتاؤں آپ کو کہ جو دھان خریدی کی بات تھی اس میں جو کیمرہ سرکار کے ویروض میں دلی جانے کا فیصلہ تھا تیرہ تاریخ کو ان کو پردیس سرکار نے رد کر دیا ہے تو وہیں وعدہ خلافی کا جو بی جے پی نے جو وعدہ کیا تھا اور وعدہ خلافی کے بیروض دھرنا پردسن کرنے والے تھے تیرہ تاریخ کو اس کو بی جے پی نے بھی رد کر دیا اس طرح جو یہ فیصلے کا جو سممان ستہ پکش نے بھی کیا اور بپکش نے بھی گیا ہے اور عام لوگ تو اس کے خوصی جاہر کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ رام لالا کی جیت ہے اور اس کو لوگ اپیل بھی لگتار کر رہے ہیں چاہے وہ ساسن سے ہوں ساسن وہ ستہ داری ہوں ادھکاری ہوں ہوں کرمشاریوں لوگوں کجاری ہوں سبھی لوگوں نے اپیل کیا اس کو کسی کے جیت یا ہار کے روپ میں نہیں دیکھنا چاہیے یعنی کہ بات کی جائے ہر ورک کی بات کی جائے ہر ورک کی بات کی جائے یہاں پر سمسن دیکھنے میں مل رہا ہے بات صرف ہندوگ سنکی نہ کریں یہاں پر ہم راجنیتک پائٹیوں کی بات کریں یا پھر ہر ورک کی بات کریں ہر ورک نے اس خیصلے کا سمسن کیا اور سوگت بھی کیا ہے ہم ستیا آپ سے آخری سوال یہ کرنا چاہیں گے کہ جس طرح مندر پریسر کا آپ نے درشن دکھایا ہے لیکن ہم ایک بار مندر کا بھی درشن کرنا چاہیں گے دیکھنا چاہیں گے یہ مندر کا جو بھجے نارتی چل رہی ہے اور ساتھ میں مندر کے اندر کا درشن ایک بار ہم چاہیں گے اپنے ساتھی کے اندر میں سے کہیں کہ وہ دکھائے کہ مندر کے اندر کا کیمرہ میں ان سے کہوں گا کہ دیپو کو جو مندر میں سجایا گیا ہے جس طرح سے یہ تصویر آپ سیدھا دیکھ رہے ہیں رام مندر کیا ہے جو یہاں پہ ہجاروں لوگ سیکڑوں لوگ یہاں موجود ہیں جو مل جول کر سمیتی کے ساتھ اس سے چلا رہے ہیں ابھی ہم آپ کو درشن کے لیے لے جا رہے ہیں مندر کی وقت واسکت دیکھ کر کافی دھوکی نظارہ دیکھنے میں مل رہے ہیں جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا وان سو دیپا اور بڑی سنگیہ میں لوگ بھی یہاں پر شامل ہوئے ہیں اور جو دنبھر کا ایک جو ماہول بن رہا تھا ایسا ٹینس ماہول بن گیا تھا فیصلہ لانے کے پہلے کا لیکن اس درشی کو دیکھنے کے بعد ساتھوں پر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سب لوگ اتنان کے ساتھ اب مندر میں درشن کرنے کے لیے پہنچ رہے ہیں اور ساری چیزیں ایک طرح سے سامانے ہو چکی ہے اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں یہاں پر اس طرح آپ بڑی سمجھے میں بھرستگان یہاں شامل ہوئے ہیں اور سبھی بھگوان رام دلہ کے اس میں آرکی کر رہے ہیں اور ایک الگ دھاؤ میں کھوئے ہوئے ہیں یہ مندر پسکر سوا کے ساتھ یہ دریش ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیکڑوں لوگ جو عام لوگ ہیں ہر برگت کے لوگ عام موجود ہیں اور مندر سجن سے گونج رہا ہے لوگ یہاں پہ صدق بھکتی کے ساتھ بھجن کر رہے ہیں اور قصہ منا رہے ہیں اور قصہ منانے کا یہ بہت ہی اچھا طریقہ ہے چونکہ ساتن کی بات کرے تو یہاں پہ سٹھا کے پھوڑنے سے اور راجے باجے کے بہن رکھا ہے تو اس لیے یہ قصہ منانے کے لیے اس طرح کا آئیوڈن کیا گیا ہے دیب جلالتر سانتی میں جو کہ بھجن میں طریقہ سے آپ یہ دریشے جو دیکھ رہے ہیں سیدھی تصویر یہ ہے رائیپور کے لامنگر مندی جہاں پہ لوگ موجود ہو کر ایک بھجن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بھاسٹو میں سکتے ہیں کہ بہت سوی جزت کا نظر آپ نے دکھایا ہے اور آج جو سرسلہ آنے کے سرسلہ آنے کے بات جو دریشے دیکھنے کو مل رہا ہے صبح سے جو ہم ماہول دیکھ رہے تھے یہ کافی سٹینس ماہول تھا لیکن شام ہوتے 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 یہ کافی ریلیف اس ماہول میں ملا ہے اور یہ نظر آپ نے دکھایا واسطہ میں جو جس طرح ہم رائیپور کی بات کریں وہاں پر انکامنسو دیپوں کو جلا کر ایک بھوی طریقے سے جشن منا جا رہا ہے بہت بہت شکریہ سکتے ہم سے جننے کے لیے اور اسی کے ساتھ 36 گرڑا ایکسپریس میں فلاویت نہیں دکھر یہ سراج ایکسپریس